مرادران اسلام میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں نبیہ دے امام رسول اللہ دے سلطان ساری کا اناد دے تائدہ دے نال محبت اور پیار کرنے والے ہو میرے آقا علیہ السلام نبیہ دے امام دے پیارے نواز سے عمر مبارک ہوئی چھبنجہ سال کتنی عمر ہوئی دعوی کی بولو چھبنجہ سال عمر ہوئی آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو میرے آقا دے پیارے نواز سے آپ مدینہ شریف چھٹن لگے نے نا سعیدہ زینب کو لائے تو آ کے پتہ کی آن دنے سعیدہ زینب میری ہمشیرہ تسی اس طرح کرو گھر دی ساری تیاری کرو میں بار دی ساری تیاری کر کے ہوں نا اور میرے بلوکھی آدھے اینج کر کے موڑ دیتے آتھ رکھ کے نا مگرو بہنڈ نے پتہ کی آقا آقا براوہ جس علی دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے اسے علی دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے جس فاطمہ قرآن دنیاں لوریاں دے کے تین دودھ پھلایا ہے اسے مائی فاطمہ نے قرآن دنیاں لوریاں دے کے میں ردودھ پھلایا پھر آبا آخری باری نانے ساری آرزائیں کر لیاں سنان چلنا ہے نا تو چاننا ہے نا میں کوئی بھی نہ بیکھے میں آخری باری نانے لال ان پیاراں محبت دیاں گلہ کراں میرے دوستو آقا علیہ السلام دے غلامو نبیان دے امام رسولان دے سلطان دے نال محبت اور پیار کرنے جیوانا بولو زبان اللہ پرمایا میں پتہ آئے تو ایک علیہ سنان چلنا ہے میرے آقا علیہ السلام دے پیارے نواسے جناب امام حسین پاک آخری باری روزہ رسولتی آزر ہوئے این کر کے ہاتھ جوڑے نے سلام کردے نے السلام علیہ کا یا جدی آن دے نے نانا آج تو آڑی بارگاچ اوہ حسین آیا ہے جس حسین باستے اللہ دی نماز دے سہیدے لمبے کردے دے سو آج جو حسین تو آڑی بارگاچ آخری باری سلام کرنے آیا ہے جس حسین باستے خطبے چھڑ دے دے سو آج جو حسین آیا ہے جنہوں موڑنے آتے بٹھا کے مدینہ دنیاں سہرہ کراندے رہے ہو آج جو حسین پاڑے روزہ تھی آیا جس پچونجہ سالے سے مدینہ بچ گدارے نے لیکن آج مدینہ چھڑن دا فرمایا آئی تو آڑے دین تیوکھا بھیلہ آ گیا آج اے مدینہ چھڑن دا بھیلہ آ گیا میرے دوستو سلام کیتا ہے اور شاید لکھتا ہے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی آقا تیرا پیارا حسین دی شان چلیا تیری مہر نبوت بین والا آج چھڑ کے نے دیتے پڑن قرآن چلیا آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے آقا علیہ السلام دے پیارے نواسے آخری باری اپنے نانا جان دے رہو دیتے حاضری دیتی ہے ہاتھ جوڑے اور انہیں سلام کر دے پہنے اس وقت میرے دوست شاید لکھتا ہے ہاتھ جوڑ امام نے عرض کی تھی آقا تیرا پیارا حسین دی شان چلیا آج چھڑ کے نزیت پڑھین قرآن چلیا برادرانے سلام دے غلاموں پیارے آقا حسین آخری باری سلام کیتا آئے پھر اپنی امہ جان دی کبرتے آئے نے ماں دی کبرتے کھلو کے میرا سوال ہے آج اے تو کوئی حاجی آئی تے جان لگے نا اور بتا ہے ڈیڑھ مہینے بعد میں آ جانا ہے ماں دی کبرتے جا کے نا پتا کی کردہ ہے ماں دی کبرتے جا کے آئی دا حاجی انج سلام اور دعا کردہ آئے کہ اُدھی آنکھاں چوانسو آ جاندے نے حسین پاک نوچھے پتا میں ڈیڑھ مہینے بعد آنا کوئی نہیں سوچھو تے صحیح جیڑھا حاجی ڈیڑھ مہینے بعد واپس آ کے پھر ماں دی کبرتے آدھری جس دیڑے ہیں انتے پتا میں آ جانا پھر بھی ہوتے رون دی انداز بخرے ہوتے ہیں سوچھو تے صحیح اس حسین دا کی بڑیاں ہوئے گا جیڑھا آخری باری نانا جان دا رودہ چھڑ چلے آئے جیڑھا آخری باری امہ جان دی کبرتے آیا آخری باری امہ جان دی کبرتے آدھری دی تھی دعا منگیئے دعا منگر تو بعد آقا حسین کعبت اللہ دی طرف چل پہنے خانہ کعبہ والمو کر لیا خانہ کعبہ والمو کر لیا جدو غلاف کعبہ دے قریب آئے نے احرام پایا ہے حاج دی تیاری کی تھی ہائی تو دو دن پہلے میرے دوستو حاج نو دو دیارے صرف راندے نے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حاج دی تیاری کر دیا کر دیا اچانک حاج نو عمرے دو ایک تفضیل فرمایا عمرہ کر کے جان لگے غازی عباس کچھ دینے آقا حسین قیت دسو حاج کیوں نہیں کر رہے دو دیارے راندے نے فرمایا حاج جید جذبے حاج جید جذبے کیسی ہندے نے سو چوتے سے ہی کوٹ مومن والے ہو آئی تو دو دیارے پہلے حاج جیدہ جذبہ او دیا خوشیاں او کیسی ہندیاں نے لیکن آقا حسین فرمادے نے آپ فرمادے نے غازی عباس میں اس قابے دی ویلچ خون لیدی بربا نہیں کرنا چاہتا میرا نانا ایک وقت تھا اس قابے دی عزت بناڑ واسطے اتھو گیا ہا آج آقا حسین فرمادے نے میں اس قابے دی عزت بچان واسطے کر بلا جا رہا میرے آقا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ میرے دوستو قابط اللہ دے کول آئے نہیں اینج کر کے غلاف قابط پکڑیا آخری باری دو غلاف قابط پکڑیا ہے نا اینج کر کے اکھا چوانسو نکل آئے لوگ کی ہندے نے کہا بھا میرے تیرے روی نراض نہ ہوئی میں تیری عزت بچان واسطے جا رہا فرمایا زمانے دی تھی ایک کو نسبت تیرے نال اے زمانہ سارا صرف تیرے علمو کر کے رب دی نماز پڑھتا ہے لیکن میرے یا تیرے نال پانچ نسبت آنے میرے نال نراض نہ ہوئی فرمایا میں اوہ حسینہ تینو کعبہ تینو متان تو پاک میرے بابِ علی فرمایا فرمایا میرے یا تیرے نال دھیر نسبت آنے تیرے ویچ میرے بابا جان علی فیدا ہوئے فرمایا کعبہ میرے یا تیرے نال دھیر نسبت آنے تینو بیت اللہ میرے نانا جان نے بڑھایا ہے تو سارے زمانے دا بیت اللہ ہے میرا بھی بیت اللہ ہے فرمایا پنجویں نسبت تینو میرے نانا جان دے جد دے جد الانبیاء نبیان دے تاجدار بلکہ چالی عذاب نبیان دے امام جنابِ ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام نے تن و تعمیر فرمایا ایک اللہ کی تھی انہیں نا چل پہ مو کیتا کربلا وال میرے آقا علیہ السلام نے غلاموں او منظر یاد کرو او منظر یاد کرو او کیسا منظر ہوئے گا پہلے مدینہ چھڑے آئے پھر مکہ شریف چھوڑ رہے ہیں مکہ شریف چھوڑے آ کعبے دی میرے دوستو حدود تو بار نکلے نے گلیدہ موڑ آیا موڑ دے جا کے نا آقا حسین پیچھا کر کے بندے نے اکھا جو ہنسو نکل آئے رو پیندنے غالی عباس پوئی دینے بھائی جان اے تے دستو تسو ہی روئی کیوں ہو پیچھے موڑ کے کیوں بندے ہو آکھیا بھائی ایک وقت تھا میں نکا دیا ہندہ ساں اے مکہ دی گلی آئی میں اس گلیدہ موڑ دی آیا اس وقت میرے نانا جان میرے پیچھے کھلو تے سن میں گلیدہ موڑ موڑن لگا کھیڑ دیا کھیڑ دیا مگرو میرے نانا نے آواز ماری شی آکھیا حسین بیٹھا اکینا جو ہی اے تکا کی روی ہندہ نے اینی گل ہوئی پیچھا رو ہی کیوں ہو آکھا حسین آدھے روڑا اس تو آگیا ہے آج نہ نانا بھی صورت رگر آ رہی ہے نہ مگرو نانا دی آوازہ آ رہی ہے اے گل کیتی یہ موڑا آبدا کربلا والے ہوتھے ایک بندہ ملیا وہ نے آکھے آئی امام تسی کتھے کربلا چلے ہو تسی کتھے کوبے چلے ہو وہ بڑے بے غفاء لوگ دے اور نہ لوگوں نے امام مسلم بن اکیر و شہید کر چھوڑیا انہ دے نکے نکے بچے شہید ہو گئے فرمایوں پہ خود اکھا دے نال امام مسلم دے لاشا لپکیا وید کی آیا ہوا تو اے نی گل کیتی نا آپ کا حسین دی جنرد بے کھو آپ کا جذبہ اور بہادری بے کھو آپ فرمادے نے اور فردک شائر اور منہ دس میرے مسلم بن اکیر لاشا لپکیا وید کیا انہوں کدھر جھکی ہوئے ہاتھ نہ ہو ریکیا فرمایا سید اپنی دان دے سکتے نہیں پر تھی بھی کم پر امائد کر سکتے پچی بولو کسی بھی معاملے کم پر امائد ہو سکتا اور دب کے بولو کم پر امائد ہو سکتا نہیں آقا حسین پاک آپ کربلا والموہیں چل دے چل دے ایک رڑا میدان آیا شام دے ٹیم اس میدان دے بچ داخل ہوئے نے کی بین دے نے جناب وہ میدان وہ دے بھی ساری راہ چل دیاں گزری صویر ہوئی تے میدان ختم نہیں ہو رہیا آپ پشتے نے آن دے نے لوگوں دس سو تے سیئی اس میدان دا کی نہ ہیں ایک بولیا او سکھینو نینو آن دے نے دو جا بولیا آن دا اینو کربلا بھی آخ دے نے تیسرا بولیا آن دا ایک کوفے دی سرزمین میرے آقا حسین فرمایا ساتھیو سمیں لگا دیو اے ہی او جگائے جتے بارے میرے نانا جان نے حکم فرمایا سی موسیقی 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 موسیقی